السلام علیکم بہت ہی کام کی اور یوسفل ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح آج بھی اتنی کام کی اور یوسفل ٹپس اور ٹرکس لے کر آئی ہوں آپ کے پیسے بھی بچائیں گی یہ ٹپس اور آپ کے وقت کو بھی بچانے میں آپ کی کافی حد تک مددگار ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلی ٹرک ہماری اس طرح سیرپ سے متعلق ہے کہ بچوں کو ہم اس طرح کوئی بھی سیرپ دیتے ہی رہتے ہیں لیکن بعض سیرپ ایکسپائر ہو جاتے ہیں جس طرح یہ کہ یہ سسپنشن تھا جسے گھر پر تیار کرنا تھا اور اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے ہفتہ یا دس دن تک تو یہ ایکسپائر ہو چکا تھا اس کے لیے ایک سجیشن میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی سیرپ ویسٹ کرنا چاہیں کوئی بھی میڈیسن آپ ویسٹ کرنا چاہیں تو اس کو آپ ڈسکارڈ ضرور کریں مطلب یہ کہ اس کو بیسن میں یا سنک میں بہا دیں پھر اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کریں اس کی بوٹل کو ڈسکارڈ کریں کہیں اس کا میس یوز نہ ہو سکے یہ ٹرک تو آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اکثر بچے گھر میں بیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں کھیلنے کے لیے اور کبھی ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ایک منی سیونگ ٹرک ہے جس میں آپ اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں یہ بچوں کا بیٹ ٹوٹ گیا تھا اس کو ہم نے کس طرح سے رپیئر کیا ایک شاندار سی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بوٹل ہے بوٹل کو میں نے کٹ لیا اور کٹنے کے بعد اس کا اوپر والا حصہ بھی کٹ لیا اور نیچے والا حصہ بھی کٹ لیا اب اس بیٹ کو ہم کس طرح سے فکس کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے ہم نے یہ جو اس کی سٹک تھی اس کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اس کے اندر فکس کر دیا آگے اس بوٹل کو ہم کس طرح سے یوز کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی کام کی ٹرک ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے پاس بھی بچوں کے پاس اگر اس طرح کے بیٹ وغیرہ ہیں تو ان کو آپ اس طرح سے سٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر اس کے ہینڈل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو اس طرح سے ان کو سٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ یہ بوٹل کو اس کے ہینڈل والے ایریے کے اوپر چڑھا دیا ہے اور اب چلتے ہیں چلے کی طرف گیس سٹو وان کر کے اب اس کو اس کے اوپر ہیٹ دینی ہے اس طرح سے ہیٹ دینی ہے کہ یہ جو بوٹل ہے یہ اس کے اوپر فکس ہو جائے یہ ایک کور بن جائے گا اور یہ کور ایسا کور بن جائے گا کہ جو اس کو فکس کر دے گا اور یہ جو اس کا ہینڈل ہے یہ اچھے طریقے سے فکس ہو جائے گا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ہینڈل بہت اچھے طریقے سے فکس ہو گیا لیکن یہ آپ اس کے ایک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک درار سی آ رہی ہے اس کو بھی فکس کرنے کے لیے میں ایک اور بوٹل کا یوز کر رہی ہوں اس کو بھی اسی طرح سے اوپر سے اور نیچے سے کاٹ لینا ہے اور اس کو بھی اسی طرح اس کے اندر فکس کر دینا ہے اور بس یہاں پر بھی تھوڑا سا ہم اس کو سٹ کرنے کے لیے ہیٹ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سٹ ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بیٹ کتنے اچھے طریقے سے سٹ ہو گیا بس اس کو ہیٹ دینی ہے اور یہ بوٹل ہی اس کے ایک کور کا کام کرے گی اور بہت اچھے طریقے سے یہ بیٹ سٹ ہو جائے گا بلکل ایسے ہی جیسے کہ ابھی نیا لے کے آئے ہیں آپ کے کافی سارے پیسوں کی بجت ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے سٹ ہو گیا ہے جب بھی ہم کپ استعمال کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپ زیادہ دیر علماری میں پڑے رہنے کی وجہ سے کبھی زیادہ دیر استعمال نہیں ہوئے تو ان میں ایک سمیل آ جاتی ہے یا پھر یہ کہ کبھی ہم اسے انڈے والی سپنج سے دھو دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سمیل آ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک شاندار سی ٹرک اگر کوئی ایسی پرابلم ہو کہ کپز میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے تو جب بھی ہم روٹی بناتے ہیں روٹی بنانے کے بعد تواہ گرم ہوتا ہے لیکن اتنا گرم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دے کپ کو بس اس کو تھوڑا سا گرم کر دیں گے کپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی تمام سمیل غائب ہو جائے گی یہاں پر میں نے کچھ فائل پیپر کے چھوٹے چھوٹے پیسز لیے ہیں یہ یوزڈ فائل پیپر کے پیسز تھے لیکن ان کو میں کس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر میں ان کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا رہی ہوں اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کرنا ہے لیکن بہت زیادہ پریس نہیں کرنا اور ایک یہ شاپنگ بیگ ہے پولیتھن بیگ اس میں میں نے پانی بھر لیا ہے اور اب اس میں یہ جو فائل پیپر کے پیسز تھے جو بالز بنائے تھے ان کو اس میں ڈال دینا ہے آپ اس شاپنگ بیگ کو آپ کہیں پہ بھی ہینگ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے گھر سے مکھیوں کو بھگا دے گا بہت ہی میجیکل ورک کرے گا آپ کو تمام ٹرکس اچھی لگی ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی یوسفول ٹپس اور ٹرکس کو دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ